بارہ نمبر تئیس سورة الصافات آیت نمبر چھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِينَةِ نِلْكَوَاكِبُ دوبارہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّ جیا پر بھی شاد نون پر بھی شاد سین پر بھی شاد اکٹھے تین تشدید آگئی ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِينَةِ نِلْكَوَاكِبُ چھوٹا نون لکھا ہوئے بِزِينَةِ نِلْكَوَاكِبُ وَحِفَغَمْ مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدُ لَا يَسَّمَّعُونَ دو شدیں اکٹھی سین بھی میم بھی مشدد لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى إِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبُ ذُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَتَ فَأَتْبَعْهُ شِحَابٌ سَاقِبُ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو اسطاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ سجاوٹ عطا کی آسمان سات ہیں قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور ساتوں آسمان ہم سے اوپر ہیں یعنی پہلا آسمان دوسرا اس سے اوپر تیسرا ایسے ساتوں زمینیں یہ نیچے ہیں جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے جہنم ساتوں زمینوں سے نیچے ہے جو آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے یعنی قریبی آسمان اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ستاروں سے سجا دیا ہے اس پر ستاریں ہیں جس کی وجہ سے دو فائدے آسل ہوتے ہیں ایک تو آسمان مزین ہو جاتا ہے اور دوسرا حفظا من کل شیطان مارد ہر شریر شیطان سے حفاظت ہوتی ہے ان ستاروں کے ذریعے سے وہ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل شیاطین جنات یہاں سے جاتے تھے آسمان کے قریب پہنچتے تو اوپر فرشتے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوتے تھے یہ جا کر وہاں کان لگا کر سنتے تو کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی یہ وہاں سے وہ بات سن کر لے کر آتے اور نیچے جو کاہن ہوتے تھے اس زمانے میں یعنی اپنے لحاظ سے وہ دعویٰ کرتے تھے غیب کی خبریں بتانے کا ان کو آ کر وہ کوئی ایک آدھ بات جو سن لیتے تھے بتا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کاہن لوگ یعنی نجومی قسم کے لوگ اس کے ساتھ سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا دیتے تھے تو اس طرح ان کا کام چلتا رہتا تھا جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اب جب یہ جانے لگے آسمان دنیا کی طرف باتیں سننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے بھگا دیا وہ کیسے لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْضَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبُ ہر طرف سے ان کو دھتکار پڑھی یہ آسمان دنیا کے اوپر جو فرشتے ہوتے تھے ان کی بات بھی نہیں سن سکتے تھے اگر کوئی وہاں قریب پہنچ بھی جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک روشن شولہ اس کو مارتے تھے جس سے وہ زلیل ہو کر واپس ہو جاتا تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آمد کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو گیا اوپر جانے کا آسمان دنیا سے باتیں سننے کا تو آسمان پر اللہ نے جو ستارے بنائے ہیں ان سے دو کام لیے جاتے ہیں ایک کام تو خود آسمان کی سجاوٹ کا اور دوسرا ان ستاروں کے ذریعے سے ستارے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں ان جانے والے جنات اور شیعتین کو ستارہ مارا جاتا ہے جس سے وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن اکہ دکہ بات یہ سنے لیتے تھے اور ان باتوں کی وجہ سے یہ آ کر کہنوں کو بتاتے تھے تو کہنوں کا بھی دال دلیا چلتا رہتا تھا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں جو میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا اس میں کہنوں کا بھی دخل آتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابو طالب وہاں سردار تھے پھر ان سے پہلے عبد المطلب تھے تو عبد المطلب نے جب کونہ کھودنے کا ارادہ کیا خواب میں دیکھا کہ یہاں کونہ کھودنے کا مجھے کہا جا رہا ہے تو عبد المطلب نے جب کونہ کھودنے کا ارادہ کیا اور اپنے بڑے بیٹے حارس کو ساتھ لے کر کونہ کھودنے لگے تو کچھ دنوں بعد وہاں سے وہ اثار ظہر ہو گئے کونہ کے تو باقی جو تھے سرداران قریش انہوں نے کہا کہ یہ آپ کونہ کھود کر کونہ کے خود مالک بن رہے ہیں اس کونہ میں ہمارا بھی عیسیٰ ہونا چاہیے ہم بھی مکہ کے سردار ہیں تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ مجھے خواب آیا ہے لہذا اس کونہ پر سرداری مجھے ملنی چاہیے انہوں نے کہا نہیں ہمیں ملنی چاہیے عبد المطلب نے بتایا بھی صحیح کہ مجھے اس طرح خواب آتے رہے پہلی رات ان کو خواب آیا کسی نے کہا کہ جاؤ احفر المذنونہ مذنونہ کو کھو دو عبد المطلب نے پوچھا خواب میں مذنونہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا ان کو جاگ آگئی دوسرے دن پھر انہوں نے خواب دیکھا پھر کوئی کہہ رہا جاؤ احفر طیبہ طیبہ کو کھو دو انہوں نے پوچھا عبد المطلب نے طیبہ کیا چیز ہے تو انہیں جواب نہیں دیا جاگ آگئی تیسی رات پھر خواب دیکھا تو کسی نے کہا کہ احفر بیرہ زمزم زمزم کے کونے کو کھو دو عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ بیرہ زمزم کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک کونہ ہے جس کے اندر سے جب پانی پھوٹنا شروع ہو جائے گا پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا آپ یہ کھو دو کیونکہ عبد المطلب سے پہلے عبد مناف تھے جو ان کے جدہ امجد اوپر تھے قریش مکہ میں سے جب وہ اے تھے اس وقت ان سے پہلے قبیلہ بن جرہم تھے قبیلہ بن جرہم جب یہاں مکہ سے گئے تھے تو وہ زمزم کے کونہ کو بالکل پارٹ کر گئے تھے یعنی اس کی مختصر سی تاریخی یہ ہے عرب جو شروع ہیں عربوں کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے یمن سے یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے مختلف علاقوں میں رہتے تھے عربی زبان بولنے والے یمن میں رہتے تھے یمن کے اوپر جب وہ ڈیم ٹوٹا اور وہ سارا یمن تباہ ہو گیا تو لوگ مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے کچھ یہاں چلے گئے مدینہ کی طرف کچھ شام کی طرف کچھ حجاز کی طرف تو حجاز کے اوپر آ کر دو قبیلیں آباد ہوئے ایک بنو جرہم اور ایک بنو خزاعہ بنو جرہم کو اس پر حکومت ملی یہاں مکہ کے اوپر مکہ میں ہی وہ آباد ہوئے جب ان کو حکومت ملی تو انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جو قریش کہلاتے تھے انہیں مکہ سے باہر نکال دیا بے دخل کر دیا یہ زیادتی تھی ان کی جب بنو جرہم نے ان کو باہر نکال دیا اور بنو جرہم کی اس پر حکومت قیم ہو گئی تو زمزم کے پانی کو بنو جرہم استعمال کرتے تھے بنو جرہم کے جب مظالم لوگوں پر حد سے بڑھنے لگے تو قبیلہ بنو خزاعہ جو کچھ فاصلے پر وہاں رہتا تھا اسی پٹی میں ہجاز کی پٹی میں اس نے بنو جرہم پر حملہ کر دیا بنو جرہم پر حملہ کیا تو بنو جرہم نے بھاگتے ہوئے جب دیکھا کہ اب ہماری شکست یقینی ہے انہوں نے زمزم کے کونے میں مٹی ڈالنا شروع کر دی مٹی ڈالتے ڈالتے یہاں تک کہ اس کے پانی تک مٹی آگئی اب ان کے بس دو ہرن تھے سونے کے انہیں وہ سونے کے دو ہرن اس مٹی کے اوپر ڈالے اس کے اوپر پھر باقی ساری مٹی ڈال دی اور اس کو برابر کر دیا برابر کرنے کے بعد پھر اوپر نیچے اس کو بنا دیا بلکہ ویرانے کی شکل بنا دی پھر یہ بھاگ گئے بنو جرہم جب بنو جرہم بھاگے اور بنو خزا آئے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کبھی اس زمزم کے کونے کا انہوں نے تین سو سال حکومت کی اس کے بعد یہ قریش میں سے بنو عبد مناف یہ وہاں سے آئے سب سے پہلے عبد مناف آیا اس نے آ کر قریش کو جمع کیا اور وہ بنو خزا پر حملہ کر دیا بنو خزا کو شکست ہو گئی وہ بھاگ گئے تو پیچھے قریش کی سرداری عبد مناف کے پاس آگئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد ہے عبد مناف کے پاس جب سرداری آئی تو اس کے جانے کے بعد پھر اس کے بیٹوں میں سرداری منتقل ہوئی وہ سرداری منتقل ہوتے ہوتے لمبی تاریخ ہے وہ آتے آتے عبد المطلب کے پاس وہ سرداری آگئی جب ان کے پاس سرداری آئی کونہ تو ایک عرصے سے مٹ چکا تھا جب خود عبد مناف آیا تھا اس وقت بھی کونہ کوئی نہیں تھا چونکہ کونہ تو بنو جور ہم ختم کر گئے تھے سینکنو سال پہلے تو عبد المطلب کو چونکہ اس کونہ کا علم نہیں تھا تو اس نے پھر خواب دیکھا کہ کوئی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ مزنونہ کھو دو طیبہ کھو دو اور زمزم کھو دو تو انہوں نے اس لیے سوال کیا کہ زمزم کیا ہے چونکہ انہوں نے تو زمزم کا کونہ دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے پوچھا زمزم کا کونہ کیا ہے انہوں نے کہا اس کا پانی پوٹے گا تو کبھی ختم نہیں ہوگا تو وہ کہنے لگے عبد المطلب خواب میں مجھے کیا پتہ وہ کونہ کہاں ہے تو اس نے خواب میں نشانی بتائی کہ اونٹ کی آلیش پڑی ہوگی ایک کواہ ہوگا جس کی ٹانک سفید ہے اور چونٹیوں کا ایک گروہ ہوگا وہاں پر موجودہ مکہ کو ہم ذہن میں نہ لیں اس لیے ہمیں تو ابھی بڑا ساتھ سترا سا نظام نظر آتا ہے اس وقت بیت اللہ کے اردگرد جھاڑیاں کھنڈرات اونچی نیچی جگہیں غیر ہموار جگہیں اس طرح کی جگہ تھی تو صبح صبح عبد المطلب آئے اپنے بیٹے حارس کو ساتھ لے کر انہوں نے دیکھا کہ پہلے میں یہاں اونٹ دے کر گیا تھا جو اونٹ کھڑا تھا وہ اونٹ نہیں ہے دیکھا کہ اونٹ زبا ہوا پڑا ہے اونٹ جو زبا کیا وہاں کسی نے تو اس کی علیش ایک جگہ پھینک دی عبد المطلب نے حارس کو ساتھ لیا اور علیش کے پاس گئے تو دیکھا وہاں ایک کواں واقعی ایک کواں واقعی سفید ٹرانگ والا تھا وہ یہ کہنے لگے حارس کو ہو نہ ہو ادھر ہی کے قریب کھوڑنے کی جگہ ہے یہ وہیں ٹٹول رہے تھے تو ان کو چونٹیوں کا گروہ نظر آیا عبد المطلب نے حارس سے کہا کہ اسی جگہ کو کھوڑو جب اس کو کھوڑا تو قریش مکہ کے سردار آ کر مذاک اڑانے لگے کہ نہ کوئی نام نہ کوئی کونے کا نشان نہ کوئی بات ایسے کھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں مکہ میں تو ویسے پانی نہیں پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے سوائے زمزم کے کونے کے لیکن یہ تین دن تک لگے رہے کھوڑتے کھوڑتے جب تیسرا دن آیا تو اس میں سے وہ ہرہ نکلے سونے کی پھر ان کو یقین آیا کہ بنو جرہم جو بھاگ گئے تھے اچانک پر پرانی تاریخ کو انہوں نے جو سوچا تو وہ یہی پھینک گئے ہوں گے اس کے کچھ دیر بعد کونے کی منڈیر آ گئی جب کونے کی منڈیر آئی تو فرط مسررت میں خوشی سے بکابو ہو کر عبد المطلب نے کہا ہاتھا توہ اسماعیل یہ ہمارے جدہ امجد حضرت اسماعیل کے بنائے ہوئے کونے کی منڈیر ہیں انہوں نے اور کھوڑا تو انہیں جب پانی نظر آ گیا بس وہ پانی نظر آنے کی دیر تھی تو بعد عربوں میں پانی کا کونے کا مالک ہو جانا تو بادشاہت کا مالک ہو جانا ہے کہ وہاں تو پانی ہی سب کچھ تھا پانی ہوتا ہی نہیں تھا جب قریش مکہ کو پتا چلا دوسرے جو سرداران تھے کہ واقعی کونوں نکل آیا ہے جو ہم کبھی سنا کرتے تھے تاریخ میں وہ تو یہاں تھا اور واقعی نکل آیا ہے پانی بہر ہے اس میں سے تو وہ کہنے لگے عبد المطلب سے اس کونے میں ہمارا بھی حق ہے انہوں نے کہا تمہارا کہاں سے حق ہے خواب مجھے آیا خودہ میں نے تم میرا مذاق اڑاتے تھے لیکن وہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا نہیں ہمارا بھی حق ہے آخر میں یہ بات آئے ہوئی چلو کہنہ سے چل کر پوچھتے ہیں کہ اس کونے پر ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے تو مرز کر رہا تھا کہ کہن اور کہنہ یہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو خبریں دیا کرتے تھے یہ سارے چل پڑے وہاں کہنہ کے پاس جب اس کے پاس پہنچے دور رہتی تھی وہ لوگوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا عبد المطلب نے کہا اب کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جی ایک اور کاہن ہے جو ملک شام رہتا ہے وہاں چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کیونکہ کاہنوں کو یہ جنات اور شیعتین آ کر خبریں دیتے تھے کبھی ایک عد بات سچی ہوگی تو ساتھ کئی جھوٹ میں لا دیتے تھے ایک بات جو سچی ثابت ہوگی اس سے ان کا دال دلیہ چلتا رہتا تھا تو یہ لوگ ان کے موتاکدین ہوتے تھے جا کر ان سے پوچھیں وہ کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں یہ ملک شام کی طرف چل پڑے راستے میں چلتے چلتے سہرہ آ گیا اور مشکیز پانی کے جواب دے گیا راشن جواب دے گیا اب بالکل لق و دق سہرہ ہے پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہیں آب و ہوا نہیں کہیں پانی کا نشان نہیں سبزے کا نشان نہیں عبادی نہیں تو انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے تو وہ سرداران عبد المطلب سے کہنے لگے ادھر انتظار کرتے ہیں مرنا ہوگا تو مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جاتے عبد المطلب نے کہا یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے پانی تو ہے نہیں مر جائیں گے انہوں نے کہا مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جاتے ہمارا بھی پانی میں حصہ ہے یا میں حصہ دو عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جو اب ان کا مشرع ہو رہا ہے کہ یہاں اب مریں گے تو مرے ہوئے لاشیں باہر پڑی رہیں گی کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں جتنے ہم آدمی ہیں سارے قبریں کھود لیتے ہیں ایک ایک گڑا کھود لیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سردار یوں بھوکے پیاسے ہیں مر جائیں ہمارا مکہ میں ایک نام ہے تو لوگ کہیں گے ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی تو جو آدمی مرنے لگے گا مریں گے ہم سارے قریب قریب کیونکہ پانی کی پیاسے جب مریں گے جان تو جسہ میں تو ہوگی نہیں نہ قبر کھودی جائے گی نہ کسی کو دفنائے جائے گا بس جب کوئی مرنے لگے گا تو دوسرا آدمی اس کو دھکا دے کر اندر گرا دے گا مٹی کے آدمی گڑے کے اندر مٹی خودی اوپر گردی رہے گی تو قبر بن جائے گی سب سے آخری جو ہوگا اس کو بس دھکا دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو ایک بے گورو کفن پڑا رہے تو کوئی بات نہیں ویسے ہماری سرداری کے خلاف ہم سارے بے گورو کفن پڑے رہے اور ہم سارے لیٹ گئے گڑے کھود لی اتنے میں عبد المطلب نے کہا کہ کیا حرج ہے پانی ڈھونڈ لیتے ہیں انہیں کہا پانی ہوتا تو پہلے نہ ڈھونڈ لیتے ہیں عبد المطلب نے کہا چلو سارے دائیں بھائے پھیل جو شاید مل جائے سارے چلے گئے تھوڑی دیر بعد ہی واپس جو ہے عبد المطلب نے کہا مجھے پانی کا کھوہ مل گیا انہیں کہا یہاں پانی کیسے ہو سکتا ہے ہم یہاں سے پہلے ملک شام جاتے ہیں تو کوئی پانی کا نشان نہیں تو پوچھا کہاں پانی ہے انہیں کہا اسی ٹیلے کے پیچھے ٹیلے کے پیچھے کا تو پانی پھوٹ رہا ہے بس یہ نشانی دیکھنی تھی باقی سرداران مان گئے انہیں کہا کاہن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے اس بات کی کہ پانی پر تمہارا حق ہے چونکہ یہاں بھی تمہیں پانی ملے علاقے پانی کا نام و نشان نہیں ہم دس بردار ہوتے ہیں اپنے دعوے سے واپس چلتے ہیں یہ واپس چلے آئے جب واپس آنے لگے تو اسی موقع پر عبد المطلب نے منت مانی تھی خوشی میں آ کرنا کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے اور دس کے دس جوان ہو گئے میری آنکھوں کے سامنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر زیبہ کر دوں گے پھر اس کے دس بیٹے ہو گئے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ وہ سب سے زیادہ حسین تھا سب سے زیادہ سمجھدار سا اور سب سے زیادہ شرافت میں مشہور تھا تو دس کے دس بیٹوں کو بلائیا اور کہا کہ میں نے ایک زیبہ کرنا ہے کہ اس کو کروں قروان جو وہ زمانے کے کافر بیٹوں پر بھی وہ کہنے لے گے بابا آپ جس پر ہاتھ رکھیں وہ تیار ہیں تو انہوں نے کہا جب اتنے فرما بردار بیٹے ہیں تو پھر قرآن دادی کر لیتے ہیں قرآن دادی کی تو پھر عبداللہ کا نام نکلا تو انہوں نے کہا جی عبداللہ کو تم زیبہ نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے ہمارا سب سے شریف بھائی ہے اس کی بڑی شرافت کی شہرت ہے ہم اس کو نہیں زیبہ ہونے دیتے ہیں تو عبدالمطلب نے کہا تو پھر میں اپنی منت کا کیا کروں تو انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کسی کاہن کے پاس چلتے ہیں یہ وہ کاہنیں جن کا میں آپ کو جس کی وجہ سے آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کاہنوں کا کیا مقام ہوتا تھا کہا کسی کاہن کے پاس چلتے ہیں تو قریب ایک کاہنہ تھی کاہنہ کے پاس چلے گئے کاہنہ سے جا کر عبدالمطلب نے کہا میں نے منت مانی تھی قرآن دادی کی بیٹے عبداللہ کا نام نکلا ہے عبداللہ کا ننیال بن مخزوم تھا مدینہ منبرہ کا وہ بھی تیار نہیں ہیں اور اس کے بھائی بھی تیار نہیں ہیں تو میں اگر عبداللہ کو زیبہ نہ کروں تو میری منت کا کیا ہوگا تو اس کاہنہ نے کہا سمجدار تو تھے ہوتے تھے وہ تو کاہنہ کہنے لگی تمہارے جو بتوں کے مجاور ہوتے ہیں جو سب سے بڑا بوت ہے حبل یہ بیتاللہ کے دروازے کے قریب تھا کہا اس کے مجاور کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ فال نکالے فال وہ یوں نکالتے تھے ایک ترکش ہوتا تھا تھیلہ اس میں تیر ہوتے تھے تو ایک تیر پر لکھتے تھے لا اور ایک پر لکھتے تھے نعم یعنی نہیں اور ہاں پھر اس مجاور کو کہتے تھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو وہ ان تیروں کو اندر ڈال کر اس کو ایسے گردش دے کر جھٹکا دیتا تھا تو ایک تیر باہر نکلتا تھا وہ اس طریقے سے جھٹکا دیتا تھا کہ ایک ہی تیر باہر نکل سکتا تھا اس پر لا لکھا ہوتا تو کام نہیں کرتے تھے نام لکھا ہوتا تو کر لیتے تھے یہ جاہلانہ طریقہ تھا انہوں نے کہا اس مجاور کے پاس جاؤ اس کو کہو کہ اندر دو تیر ڈالے ایک تیر پر لکھے عبداللہ اور ایک تیر پر لکھے دس اونٹ کیونکہ ایک آدمی کی دیت دس اونٹ ہوا کرتی تھی یعنی وہاں اس زمانے میں اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں دس اونٹ لیا کرتے تھے تو عبداللہ کو قتل تو کرنا نہیں تو اس کے بدلے میں دس اونٹ ہوئے نا تو ایک تیر پر دس اونٹ لکھو اور ایک پر عبداللہ لکھو اور پھر اس کو کہو مجاور کو گردش دے کر جھٹکہ دے اگر تو نام نکلے دس اونٹ والا تیر تو دس اونٹ زبا کر دو عبداللہ ختم یعنی عبداللہ کو کچھ نہ کہو اور اگر جھٹکہ دینے کے بعد بھی عبداللہ نکلے تو اس تیر کے اوپر دس کی وجہ بیس اونٹ لکھ دو تاکہ عبداللہ کا بدلہ دس اونٹ اور ہو جائے اگر پھر جھٹکہ دے کر نکالو عبداللہ نکلے تو پھر وہاں تیس اونٹ کر دو ایسے بڑھاتے رہو یہاں تک کہ اونٹ والا تیر نکلے انہوں نے کہا ٹھیک عبداللہ مطلبی سے مطمئن ہو گئے اس جواب سے واپس آئے اس کاہن کی بات پر عمل کرنے کاہنہ کی بات پر عمل کرنے کے لئے بدھ کے مجاور کے پاس آئے اور اسے یہ بات بتائی مجاور نے کہا ٹھیک ہے ان کا تو دال دلیا اسی سے چلتا تھا چلو ایک نیا گاہک آ گیا اس نے ترکش لیا اس میں دو تیر ڈالے ایک پہ عبداللہ لکھا اور ایک پہ دس تیر لکھے اب اس کو گردش دے کر جو جھٹکہ دیا تو باہر نکلا عبداللہ اور انہوں نے عبدالمطلب نے کہا بیس اونٹ کر دو دوبارہ کرو یہ اس نے پھر وہ ایک تیر پہ بیس اونٹ اور ایک پہ عبداللہ وہ ان کو اندھا رکھے پھر اس نے گردش دے کر جو جھٹکہ دیا باہر نکلا پھر عبداللہ اور انہوں نے کہا تیس اونٹ کر دو پھر گردش دو پھر نکالا تو پھر عبداللہ کا چالیس اونٹ کر دو پھر گردش دی تو پھر عبداللہ کا پچاس کر دو پھر نکالا تو کا ساٹ کر دو پھر عبداللہ کا ستر کر دو پھر عبداللہ نکلا کا اسی اونٹ کر دو پھر عبداللہ کا نام نکلا کہ نوے اونٹ کر دو پھر عبداللہ کا نام نکلنا تھا نکلا تو انہیں کہا سو اونٹ کر دو پھر جھٹکا دیا تو وہ سو اونٹ ہی نکلا انہیں کہا سو اونٹ زبا کروں گا تو عبداللہ کے مقابلے میں سو اونٹ زبا ہو گئے اور حضر عبداللہ کو زبا نہیں کیا گیا یہ حضر عبداللہ وہی ہیں جو میرے آپ کے پاپ عمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں اس لئے آپ کہا کرتے تھے انا ابن الزبیحین میں اللہ کے نام پر زبا ہونے والے دو آدمیوں کا بیٹا ہوں کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے مکہ کے جتنے لوگ بعد میں عیب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے یہ قرآن سارے حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں ابو طالب عبد المطلب عبد المناف یہ سب حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل کو بھی اللہ کے نام پر زبا کیا جانے لگا تھا تو زبا نہیں ہوئے تھے حضرت عبداللہ کو بھی زبا کیا جانے لگا تھا تو زبا نہیں ہوئے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے میں دو ایسے آدمیوں کا بیٹا ہوں جن کو زبا کیا جا رہا تھا اور زبا ہونے سے بچ گئے تھے تو یہ وہ کاہن ہوتے تھے جہاں سے یہ لمبی بات چھڑ گئی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کاہنوں کے پاس جنات آتے تھے یہ جنات پہلے اسمان پہ جاتے وہاں سے کوئی بات سنتے ان کاہنوں کو آ کر بتاتے یہ پھر آگے لوگوں کو بتاتے تھے اس سے ان کا کام چلتا رہتا تھا بس ان کا ایک وہم بنے ہوئے تھے کہ یہ جو مجاور کہتا ہے نا یہ ٹھیک ہوتا ہے وہ صحیح بھی بتا دے تو بھی ٹھیک ہوتا ہے غلط ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہوتا ہے ذہن ایک جگہ پہ فٹ ہو جائے نا بس پھر وہ ویسے ہی چلتا رہتا ہے پھر اس کو کوئی بدلنا آسان نہیں ہوتا ہماری اپنے معاشرے میں جہاں ذہن لوگوں کے فٹ ہوئے کھڑے ہیں آپ ان کو وہاں سے اٹھا کے دکھلا دیں جتنی شریعت سنائیں ان کو مجالے جو سے ہٹ جائیں یہ کہتے ہیں نہیں جہاں دیوار پہ اگر کوئی کوا بیٹھا ہو تو مہمان نے آنا ہے کتنے پکے ہوئے پڑے ہیں ہم بھئی یہ واہم نے تو اور کیا ہے اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے شادیوں کے موقع بار جی دولا کو ساتھ کوئی چاکوشا کو دو کوئی چوری شوری دو تاکہ اس کو جنات نہ آجیں ان چیزوں کا کیا تعلق ہے بھئی گھر کے اوپر گھر بنا لیا کوئی ہنڈیا رکھ دو اس سے گھر کا کیا ہوتا ہے کار نہیں لیا تو پیچھے کالی پوچڑی لگا دو جوتا باندھ دو کار کو کچھ نہیں ہوگا ایسے اوہام ہمارے پکے ہوتے ہیں اب ہم اسے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتے باقی تھوڑے ہی ہماری شادی خوشی غمی کی جو رسومات ہیں جن پر ہمارے ذہن پکے کھڑے ہیں ان سے ہٹ کر دکھلا دیں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی والدہ کے لئے پتہ نہیں اس رشتہ دار کے لئے سوٹ لے جو فلانی کے لئے سوٹ لے جو فلانی کے لئے زور لے جاؤ کوئی کہے جی میں سوٹ لے کر نہیں جاتا تو اس کو گھرد نکال دیں گے تو کیسا بیٹا مارا نکلا ہے تو کیسی چیز آگیا ہے ان رواجات ان رسومات ان پکے ہوئے نظریات سے ٹکر لے کر شریعت کو فالو کرنا یہ قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے کیونکہ جو حکم شریعت کا ایسا ہو کہ اس میں معاشرے سے ٹکر نہ ہو وہ تو بڑا آسان ہے بلکہ معاشرے میں تعریف ہو تو اور آسان ہے وہ شریعت کا حکم پورا کریں جس میں معاشرے سے ٹکر ہو یہ مشکل ہوتا ہے تو ہم نے ان تواہمات نظریات لوگوں میں پھیلی ہوئی باتیں ان کا بالکل خیال رہاز نہیں رکھنا ہم نے وہ کرنا ہے جو شریعت کہتی ہے دیکھیں فوتگی کے اوپر چوٹا سا بچہ ہوتا ہے سارے پگڑی پہنا رہے ہوتے ہیں وہ بچے کو پگڑی کی سمجھ بھی نہیں ہے سو پگڑیاں رکھی ہوتی ہیں یہ عقل نہیں ماری گی تو اور کیا ہے اس بچے نے کیا کرنا ہے سو پگڑی ہوتا وہ بیس پگڑیاں وہ کدھر کرے گا ہاں جو آدمی فوت ہوا ہے اس کا بیٹا بالغ ہے سمجھدار ہے اس کے سر پہ ایک پگڑی بانتے ہیں یہ بھی رواج ہے لیکن اس کی کوئی وجہ لاجک سمجھاتی ہے کہ بھئی تمہیں ہم تیرے سر پہ ذمہ داری کی پگڑی باندھ رہے ہیں کہ اب تو نے اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے والدہ کا خیال کرنا ہے اس کے لئے بھی ایک پگڑی کافی ہے اور جو ہے ہی بچہ ابھی وہ اچھے سال کا بچہ ہے اس کو پگڑیاں پہنا رہے ہیں یہ فضولیات نہیں تو اور کیا ہے آپ کسی کے جگہ ایسے ہو آپ پگڑی نہ پہنے ہیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے فوت کی ہوگی چادریں ڈال رہے ہیں میت پر چادر چادر ایک میت ہے پچاس چادریں اوپر ڈال دی ہیں اس کی کیا ضرورت ہے نہ ڈالیں چادر جی فلانا تو چادر ہی نہیں ڈال کے گیا یہ سب وہ باتیں ہیں جو شریعت سے ٹکرا جاتی ہیں لیکن ان سب کو چھوڑنا ہے اور سنت اور شریعت پر آنا ہے میت کو لے کر جاتے ہیں اور ہر آدمی جیسے ہی کندہ دے گا نعرہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت سارے پڑھیں گے اب ہم اس کو مسئلہ بتائیں یہ نعرہ لگانا ٹھیک نہیں ہے ہمیں کیا کہیں گے کلمہ پڑھنے سے روکتے ہیں یہ تو بالکل ایسے ہوگی کہ جیسے کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ تو کسی نے کہا بھئی محمد پاک رسول اللہ نہیں پڑھتے اس نے کہا اور کیسے پڑھتے ہیں اس نے کہا پاک نہ پڑھو کہا استغاللہ محمد پاک نہیں تھا لا الہ الا اللہ محمد کو پاک نہ کہوں میں وہ جو ذہن اڑا ہوا ہے اب صحیح مسئلہ بھی بتا ہوتا وہ سمجھ نہیں آتا تو یہ بالکل غلط ہے اللہ کی نبی کے زمانے میں بھی تو جنازے ہوئے ہیں اور چار پہیاں لے جائی گئے ہیں آپ نے تو کلمہ شہادت کے نعرے نہیں لگائے ایک روایت میں بھی نہیں ہے ہاں ساتھ جو جا رہا ہے چپکے سے جائے اپنی موت کو یاد کرتا جائے اس دوران ذکر بھی کرتا رہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کلمہ شہادت کلمہ شہادت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پھر وہاں جا کر جب میت کو جنازہ پڑھ دیا جائے اس کے بعد اس کا چہرہ نہیں کھولنا چاہیے اس کے بعد اس کو بلا تاخیر جا کر دفن کر دینا چاہیے بلا تاخیر جنازہ پڑھانے کے بعد میت رکھی ہوتی ہے فلانا آ رہا ہے اور فلانا آ رہا ہے اس کو دکھلانا ہے وہاں قبر کھودی ہوتی ہے میت بار رکھی ہوتی ہے چہرہ کھلا ہوتا ہے فلان کو دکھلانا ہے پھر اوپر مسئیبت یہ ہے کہ عورتیں قبرستان پہنچ جاتی ہیں جی فلانی عورت رہتی تھی عورتوں کا قبرستان میں جانا ویسی منہ ہے تیرمزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں تو عورتوں کا قبرستان سے کیا تعلق ہے پھر وہاں جا کے رونا پیٹنا اور پھر وہاں جا کے میت کی تدفین میں تاخیر کرنا سنت کو پیشے چلنا چاہیے سنت کے پیشے چلنا چاہیے میت کو دفن کرنے سے پہلے آدھا گھنٹا رکھے رکھیں گے گھنٹا رکھے رکھیں گے فلان آ رہا ہے فلان آ رہا ہے جب دفن کر لیں گے منٹ بھی نہیں لگائیں گے سارے واپس آ جائیں گے حالانکہ سنت اس کے برعکس ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو دعوت کی حدیث ہے جب تم اپنے بھائی کو دفن کر چکو تو اس کے لئے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو فَإِنَّهُ يُسْعَلُوا الْآَن کیونکہ اب اس سے سوال جواب ہونے لگے ہیں اپنے بھائی کے لئے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو میت کو دفن کرنے کے بعد پھر اس کے لئے دعا مانگنا یہ تو خود سنت ہے اور حدیثیں ثابت ہے اور پھر وہاں کچھ دیر بیٹھنا چاہیے ذکر اذکار وغیرہ کرتے رہنا چاہیے مسلم کی روایت ہے اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جتنی دیر میں ایک اونٹ کا گوشت ایک اونٹ کو زبا کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے صحیح مسلم کی روایت ہے ایک اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اتنی دیر تک میت کے دفن کرنے کے بعد وہاں بیٹھنا مستحب ہے گو فرض اور لازم نہیں ہے لیکن یہ پسندیدہ ہے شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اونٹ کو زبا کر کے بڑھنے پر اونٹ والوں سے پوچھا گیا انہیں کہ تقریباً اگر آدمی چست ہوں تو یہ سارا کام دو گھنٹے میں ہو جاتا ہے اونٹ زبا بھی ہو جاتا ہے اس کو بنا بھی لیا جاتا ہے اس کا گوشت بڑھنے میں تو قدیر نہیں لگتی ہمیں اپنی میتوں کے ساتھ وہ معاملے کرنے چاہیے جن سے اس کی قبر میں روشن ہو نہ یہ کہ ہمارا ہی عمل ذریعہ بنے اس کے قبر میں پھنسنے کا تو میت کو فوراں دفن کرنا چاہیے اور دفن کرنے کے بعد پھر وہاں دعا مانگنی چاہیے دعا مانگنے کے بعد پھر اچھا ہے دو تین آدمی وہاں بیٹھ کر کچھ تلاوہ ذکر اذکار کرتے رہیں دو گھنٹے تک پھر واپس آئیں لیکن ناراض نہ ہونا قرائے کے نہ قرآن پڑھایا کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی مسجد میں چلے گئے کہا جی کاری صاحب بچے بھیج دو وہاں قبر پہ پڑھنا ہے بچوں نے کیا قرآن پڑھنا ہے ان کو تو یہ پتہ ہے کہ جس نے بلوائے اس نے سب اس کو پچاس پچاس روپے دینے ہے اس کو تو صرف یہ پتہ ہے بس ان کو نہ آپ کی مئی سے غرض نہ ان کو قرآن پڑھنے سے غرض نہ ان کو وہاں سنجیدگی سے غرض وہ تو آئیں اور پڑھ کے چلے جائیں گے پتہ نہیں پڑھیں گے بھی صحیح کہ نہیں پڑھیں گے خود بیٹھیں خود بیٹھیں آپ کا والد ہے آپ کی والدہ ہے آپ کا رشتہ دار ہے گھنٹہ دو گھنٹے دو گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے تصمیم کر لیں پہلا آدھا گھنٹہ میں بیٹھوں گا پھر آدھا گھنٹہ آپ بیٹھ جائیں دو گھنٹے تک وہاں بیٹھنے کا احتمام کرنا چاہئے گو اس مسئلے کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بیٹھنا فرض لازم نہیں ہے لیکن بہرل شریعت میں تو ہے تو ہمیں شریعت کے کاموں کے پیچھے چلنا چاہئے ہمارے درسِ قرآن کا مطلب زندگی کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا ہے اگر درسِ قرآن اور کل درسِ حدیث ہوگا اگر درسِ قرآن درسِ حدیث میں بیٹھنے کے بعد بھی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ میرے عزیز بھائیو آنے کا ثواب تو ملے گا بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والا بنائے شادی خوشی غمی بچوں کی پیدائش اس موقع پر جتنے غیر شرعی رواجات ہیں ان کو چھوڑ دے جو رواجات ایسے ہیں جسے شریعت نہیں ٹوٹی ان میں کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر شادی کے موقع پر سیج بنانا گاڑی کو سجانا یہ کوئی سنت نہیں ہے لیکن ناجائز بھی نہیں جو چیزیں ایسی ہیں ناجائز ان کو چھوڑ دینا چاہئے جیسے فوتگی پر سب کے لئے سوٹ لے کر جانا پھر وہ آپ کی موقع پر لے کر آئیں گے پیدائش پر سوٹ اور پیسے لے کر آنا پھر وہ آپ کے موقع پر لے کر آئیں گے شادی اوپر نیوتا دینا جو چیزیں ناجائز ہیں ان سے بچنے کا احتمام کیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے کل انشاءاللہ درس حدیث ہوگا